قلعہ دراؤڑ قلعہ مغل حکمرانوں کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم کے زیر تسلط بھی رہا بعد ازاں عباسی خاندان کے حکمرانوں نے اسے موجودہ شکل میں تعمیر کروایا یہ تاریخی قلعہ سہرہ کے بیچوں بیچ کئی میلوں کی دوری سے دیکھا جا سکتا ہے جس کا حیران کن حسن دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتا ہے اسلام علیکم فرینز بیلکم بیک ٹو ایڈ چینل اور کیسے ہیں آپ سب امید کروں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے گومیٹو پاکستان ہے بچوں کے سکول کی چھٹیوں کے اندر چودہ دن کی توسی کر دیا چودہ اگرس تک تقریباً جو ہے ویدر کو دیکھتے ہوئے چھٹیاں کر دیا تو اگر آپ ابھی تک کسی بھی ویکیشن پر نہیں گئے تو آپ کا ابھی بھی ٹائم ہے تقریباً پنزہ سٹھارہ دن ہے کہ آپ ویکیشن پلان کر سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ اگر جس شہر کے بھی آپ ویکیشن پلان کر رہے ہیں تو اس شہر کے اندر آپ کو کون کون سے فورٹس مل سکتے ہیں یہ ویڈیو تقریباً پاکستان کے نورڈن ریجن سے ساؤڈن ریجن تک جتنے بھی فورٹس ہیں جتنے بھی کلے ہیں اس کے حوالے سے جتنے فیمس کلے ہیں اس کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو بھی اگینڈ ڈسکروا پاکستان کے چینل سے لی گئی ہے ویڈیو کا آریجنل لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں بیوٹیفل نیاریشن کرتے ہیں میں ہر بار بتاتا ہوں اس بات کو اور پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر ہر صوبے کو اور انہیں کور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسپیکٹ رہی جاتا ہے لیکن ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ان کی ٹیم آؤٹسٹینڈنگ کام کرتی ہے ہیٹس آف تو دیم تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو بارہ میرے کی تقیبن ویڈیو ہے ویڈیو کو اگر آپ سکپ نہیں کریں گے تو آپ کو نورٹ سے لے کے ساؤت تک جتنے بھی فیمس فورٹس ہیں پاکستان کے اندر اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی تو آپ آسانی سے پلان کر سکتے ہیں کیا پتا آپ کوئی ایسے جگہ جا رہے ہو کہ اس کے کلوزیس نیرس یا نیبر سٹی کے اندر کوئی فیمس فورٹو وہ آپ مس کر رہے ہو تو آپ وہ پلان کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنا کچھ بتانے کو ششکی ہے تو فردر دلے کے بغیر لیٹس بگن دا ویڈیو قریبا جو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے علتت بلتت فورٹ پرانی کورڈ اور خپلو پیلس تک اور بادشاہ مسجد اللال کیلہ بس ایک ریٹ فورٹ کہتے ہیں شاید یہ سائی چیزیں ان کے اٹرکشن میں نظر آ رہی ہیں اچھا میں زیادہ ویڈیو میں خاموش ہیں اس لئے پریفر کرتا ہوں کہ آپ کو پتا کہ نیریشن کے ساتھ ہوایس کولائیڈ ہو رہی ہوتی تو بہتر ہے کہ نیریشن سنی جائے کہ بہت بیوٹیفل نیریشن پاکستان آثار قدیبہ کی حوالے سے عالمی شورت کا حامل انتہائی ذرخیص خطہ ہے انگنت یادداروں تاریخی قلوں اور فن تعمیر کے حیران کن شاہکاروں کا ملک ہے جو نہ صرف تاریخ کے عقاس ہیں بلکہ مختلف عدوار کے حکمرانوں کے مزاج ذوق اور طرز بودوباش کی بھی نشاندہ ہی کرتے ہیں کریم آباد وادیہ ہنزہ کو فطری خوبصورتی کے علاوہ یہاں واقعے تاریخی اہمیت کے حامل دو قلوں التت اور بلتت کے باعث بھی شورت حاصل ہے یہ قلے سیاہوں کے لئے خاص کشش کے حامل ہیں التت قلہ شمالی علاقہ جات کا قدیم ترین قلہ ہے جو التت گاؤں میں واقع ہے پہاڑی چٹان پر امدہ تعمیراتی ہنر کا آقاس یہ قلہ اپنی خوبصورتی اور حسن جمال میں لاسانی ہے دریائے ہنزہ جو اس قلے کی پشت پر بہتا ہے اس قلے سے اس کا نظارہ انتہائی پرکیف ہوتا ہے بلتت قلہ اس علاقے کی ایک اور قابل دید کشش کا نام ہے جسے سات سو سال پہلے تعمیر کیا گیا یہ قلہ میر آف ہنزہ کی رہاش کار رہا ہے یہ قلہ اپنے منفرد فن تعمیر کے باعث یونیسکو سمیت کئی عالمی ایورڈز جیس چکا ہے روحتاس فوٹ جی ٹی روڈ پر جہلم کے قریب واقع قلہ روحتاس شیر شاہ سوری کے دور حکمرانی کی عظیم الشان نشانی کے طور پر آج بھی اہم ترین سیاحتی مقض ہے بلندو بالا شاہکار فن تعمیر کا نمونہ یہ قلعہ شاہانہ شان و شوقت کا اکس عظیم ہے چار کلومیٹر پر محید قلہ روحتاس پندرہ سو پچپن میں آٹھ سال کے عرصے میں تعمیر ہوا اس قلعہ میں داخل ہونے کے لیے بارہ دروازے بنائے گئے یہ دروازے اور ان کا فن تعمیر سیاہوں کے لیے خاص توجہ کے حامل ہوتے ہیں حویلی مان سنگھ اور اس میں واقعے رانی محل بھی دیکھنے کے قابل جگہ ہیں پلا روحتاس اپنی بلندو بالا پرشکو امارت دروازوں اور بلندو بالا دیواروں کے حوالے سے برے سغیر کے اہم ترین قلوں میں شمار ہوتا ہے یہ قلعہ اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونا ہے شاہی قلعہ لاہور باغوں کے شہر لاہور میں واقعی تاریخی قلعہ لاہور مغل باغوں کی مغل بادشاہوں کی شان و شوکت کے نادر نمونے اور فن تعمیر کے شاندار اجوبے کے طور پر آپ کا استقبال کرے گا بادشاہی مسجد کے پہلوں میں واقعی یہ تاریخی قلعہ مغلیہ ترز تعمیر کا صدیوں تک یاد رہنے والا شہکار ہے پندرہ سو چھیاست میں تعمیر کیا جانے والا یہ قلعہ مغل دور حکمرانی کے جہو جلال کا آقاس ہے جس میں واقعی کئی یادگاریں اس کی تاریخی اہمیت کی گواہ ہیں بالا حسار فور قلعہ بالا حسار پشاور میں قائم قدیم ترین تاریخی قلعہ ہے سترہ سو سنتالیس میں افغان بادشاہ احمد شاہ دورانی نے پشاور فتح کیا تو یہ قلعہ دورانی سلطنت کے شاہی محل کے طور پر تعمیر کیا گیا اس کی بلندوں بالا عمارت اور اس کا منفرد انداز تعمیر اسے خاص اہمیت کا حامل بناتے ہیں پشاور کے شمال مغرب میں ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کرتا یہ شاہی محل آج کل فرنٹیئر کور کا ہیڈکوارٹر ہے قلعہ دراور سہرائے چولستان کے وسط میں احمد پر شرکیہ بہاول پر کے قریب واقع قلعہ دراور جنوبی پنجاب کا مشہور ترین تاریخی قلعہ ہے جو نوی صدی عیسوی میں بھاتی قبیلے کے ہندو راجپوت حکمران رائے ججہ بھاتی نے تعمیر کروایا مختلف ادوار میں یہ قلعہ مغل حکمرانوں کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم کے زیر تسلط بھی رہا بعد ازاں اباسی خاندان کے حکمرانوں نے اسے موجودہ شکل میں تعمیر کروایا یہ تاریخی قلعہ سہرات کے بیچوں بیچ کئی میلوں کی دوری سے دیکھا جا سکتا ہے جس کا حیران کن حسن دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتا ہے رنی کوٹ فورٹ دی گریٹ وال آف سندھ کے نام سے جانا جانے والا رنی کوٹ فورٹ دنیا کے سب سے بڑے قلعوں میں شمار ہوتا ہے جو کم و بیش 32 کلومیٹر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ سندھ کے ظلہ جامشوروں میں واقع ہے اس قلعے کا چھوٹا حسن اور طویل دیوار دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے 1991 میں اس قلعے کو یونیسکو کی جانب سے نوادرات میں شامل کیا گیا کھڑپوچو فورٹ سکردو شہر میں واقع کھڑپوچو فورٹ کنگ علی شیر خان نے سہلوی صدی میں تعمیر کروایا یہ قلعہ شان و شوقت اور بلند پایا ذوق تعمیر کا عقاس ہے جسے کنگ آف فورٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس قلعے سے اردگرد کے پہاڑی سلسلوں کا نظارہ مدتوں یاداش سے مہم نہیں ہو پاتا یہ قلعہ سکردو کی پہچان اور سیاہوں کی توجہ حاصل کرنے میں یقتہ و بےمثال ہے کوٹ ڈے جی فورٹ سہرائے تھر کے کنارے دریائے سندھ سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تالپور دور کا اٹھارویں صدی میں تعمیر کیا گیا کوٹ ڈے جی قلعہ روایتی قلعوں کے طرز تعمیر کی عقاسی کرتا ایک پرکشش قلعہ ہے اس کو قلعہ احمد آباد اور فورٹ آف دی ڈاٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سندھ کے خیرپور ڈسٹرکٹ کے قصبے کوٹ ڈی جی میں واقع ہے لال قلعہ مظفر آباد میں واقع تاریخی لال قلعہ کی کشمیر کے چک خاندان نے پاندرہ سو انانچاس میں بنیاد رکھی یہ قلعہ منفرد طرز تعمیر کے باعث اس علاقے کی پہچان سمجھا جاتا ہے اس قلعہ کو تین اطراف سے دریائے نیلم نے گھیر رکھا ہے قلعہ کا حسن آج بھی سیہہوں کو اپنی جانب راغب کرنے کی برپور سلائیت رکھتا ہے قپلو فورٹ قپلو فورٹ سیاحتی سرگرمیوں کا ایک اور اہم ترین مرکز ہے پتھر اور لکڑی سے انتہائی مہارت سے بنایا گیا یہ محل نمہ فورٹ خوبصورتی اور حسن میں بےمثال ہے جس کی شان و شوقت کی آسیر ایک دنیا اسے دیکھنے بار بار آتی ہے قپلو فورٹ میں میوزیوم قائم کر کے ماضی کی یادگاروں کو محفوظ کیا گیا ہے رامکوٹ فورٹ منگلہ ڈیم کے کنارے واقعے رامکوٹ فورٹ سہلوی صدی میں گکھڑ حکمران سلطان سارنگ خان گکھڑ نے تعمیر کھروایا یہ میرپور آزاد کشمیر میں واقعے انتہائی شاندار قلعہ ہے جس کی تعمیر میں مہارت کا اکس آج بھی دیکھا جا سکتا ہے منگلہ ڈیم کے خوبصورت نظاروں سے آراستہ یہ قلعہ اگرچہ کچھ مخدوش ہو چکا ہے لیکن اس کا حسن وقت کی آندھیاں بھی نہیں گہنا سکیں یہی وجہ ہے کہ اس کی خوبصورتی آج بھی قابل نظارہ ہے شگر فورٹ شگر ویلی کی خاص بات یہاں کا شگر فورٹ ہے یہ قلعہ شاہانہ طرز زندگی کے حامل راجاؤں کے ذوق اور جمالیاتی احساسات کا غماز ہے اس قلعہ کو سیاہوں کی دلچسپی کا حامل بنانے کے لیے یہاں میوزیم قائم کیا گیا ہے جس میں صدیوں پرانے نوادرات سیاہوں کی توجہ کے حامل بنتے ہیں پاکستان کے یہ تاریخی قلعے جہاں فن تعمیر کے نادر نمونے ہیں وہیں یہ پاکستان کا تاریخی ورثہ بھی ہیں جو سیاہت کے اہم ترین حوالوں میں شمار ہوتے ہیں ان قلعوں سے جڑی ماضی کی شاندار روایات اور طرز بودوباش عظمت رفتہ کی نشانیاں ہیں موسیقی موسیقی چلیں بھائی ویڈیو یہاں پر انڈ ہو گئی ہے بہت آؤٹسٹینڈنگ کمپلیٹ ویڈیو اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھیں تو یہ نورٹ سے کر کے آپ نے ساؤتھ تک بیچ میں جو ڈیزرڈ ایریا ہے اور کچھ ایسے فورڈز جو اب شہر کا حصہ ہو چکے ہیں جیسے ملتان ہو گیا لاہور ہو گیا ان کے اندرہ فورڈز ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی ویڈیو میں سمجھ ہو کر دیکھ لیا آپ نے پہاڑ بھی دیکھ لیا آپ نے چولستان کے اندر جو ڈیراور فورڈ ہے وہ بھی دیکھ لیا شہر کے اندرہ فورڈز ہیں رانی کورٹ جو سندھ کے اندر فورڈ ہے تو بہت بہترین آؤٹسٹینڈنگ ویڈیو اور جتنے بھی فورڈ نے اس کے ساتھ سے سوچا جائے دیکھا جائے تو یہ کسی زمانے میں آج سے دو سو سال تین سال پہلے یہ تمام فورڈ ریاستوں کا ثبوت دیتی ہے کہ یہ ریاست ہی ہوا کرتی ہے کیونکہ ان فورڈز میں جو بادشاہ ماراجہ ہوا کرتے ہیں وہ رہتے تھے تو اب دیکھیں ٹائم پر چینج ہو گیا ڈیڑھ دو سو سال تین سو سال کے بعد اب یہ ایک پورے ملک کے اندر آگا ہے اور اب یہ گھومنے کی جگہیں بن گئی ہیں ٹریولنگ اور ٹورزم کی پلیسز بن چکے ہیں امید کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تب تک لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ